اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ بنائے جاتے ہیں لیکن آپ لوگ چیپٹر پھر بھی دیکھ لیا کریں کیونکہ اگر سبجیکٹیو لحظے پیپر جب دینے ہوئے تو پھر وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے تو شروع کرنے سے پہلے ایک ریقویس ڈیکل کر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں سوال نمبر ون مدرسہ صرف ایک تلیمی تربیت کا مرکز ہی نہیں بلکہ ایک زندگی اور معاشراتی دنیا بھی ہے یہ بات کس نے کہی ہے اس کا جواب ہے جی ایور موریش نے سوال نمبر دو معاشرہ کی بقا تلیمی اداروں سے ہے یہ بات کس نے کہی ہے جی تو اس کا جواب ہے جی جان ڈیوی نے سوری جینا زیادہ دیر جاگنے کی ویسے راتوں میں تو کافی ایشو آرہا طبیعت وغیرہ میں تو کارلی اڈجسٹ کر لی جیئے گا ٹھیک ہے تو سوال نمبر تین ڈیش کے نکتہ نظر سے مدرسہ جو ہے وہ ایک معاشراتی تربیتی مرکز ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے جی اس کا جواب ہے امرانیات سوال نمبر چار انسان ایک معاشراتی ڈیش ہے تو اس کا جواب ہے جی ایوان سوال نمبر پانچ اگر کسی فرد کوئی روح کو کچلنا چاہتے ہو تو اسے ڈیش میں ڈال دو تو اس کا جواب ہے جی قید تنہائی میں سوال نمبر چھ مدرسہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے معاشرے کے لیے کون سا اہم فرض انجام دیتا ہے اس کا جو اوپشن ہے اوپشن نمبر چار وہ ٹھیک ہے جس کا جو جواب ہے جی تمام سوال نمبر ساتھ طلبہ کی ذہنی تربیت کا اولین اور موثر گہوارا ہے تو اس کا جواب ہے جی مدرسہ سوال نمبر آٹھ بچے ایک دوسرے سے مل کر اپنے دکھ درد میں شریک ہونے کی عادت جا وہ کون سی تنظیم جا وہ پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے تو اس کا جواب ہے جی سکاؤٹنگ اور گرڈز گائیڈنگ ٹھیک ہے سوال نمبر نائن تلین کو معاشرتی علوم کے نام سے کون مسوم کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے وہ ہے جی جان ڈیوی سوال نمبر دس معاشرہ اگر جسم ہے تو ڈیش اس کی روح ہے تو اس کا جواب ہے جی ثقافت سوال نمبر گیارہ دو یا دو سے زیادہ فراد کا پائدار اتحاد جو موشترک عمل سے ایک عام بھیلائی کے لیے اپنی گوٹوں کو یقجہ کرتا ہے معاشرہ کہلاتا ہے تو یہ جو تریف ہے یہ کس نے کی تھی تو اس کا جواب ہے جی روز ٹھیک ہے سوال نمبر بارہ خاندان کا تصور پایا جاتا ہے تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے جی انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے نباتات میں بھی اور حیوانات میں اس کا جو ٹھیک جواب ہے وہ جو اپشن نمبر چار تمام سوال نمبر تیرہ کس کے بکوج ہے وہ خاندان ایک مختصر سماجی گروہ عام طور پر ایک باپ ایک ماہ اور ایک یا زیادہ بچوں پر مجتمع ہوتا ہے اس کا جواب ہے جی بوگارڈ ٹھیک ہے عقائد کے مسالی طور طریقوں کا نظام حیات ہے یہ کس نے بات کہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہے جی اے ڈبلیو گرین نے ٹھیک ہے تو سوال نمبر پندرہ بکولے ڈیش انسان معاشرتی حیوان ہے تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے جی ارستو ٹھیک ہے گائنلی اگر آپ چینل پر یہ ویڈیو جو ہے وہ نیو بچے دیکھ رہے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بی اے بی ایسی کے تمام بکس کے ایم سی کیوز لینے کے لیے اور چینل کا نام ہے جی سکسیسفل گریجوئیٹ سوال نمبر سولہ کتاب جمہوریہ کس نے لکھی تھی تو اس کا جو جواب ہے وہ جی افلات ہو ٹھیک ہے سوال نمبر سترہ یہ کس کی الفاظ ہے سماجی ادارے ملجل کر رہنے کے وہ دائمی اور مستقل طریقے ہیں جو کہ معاشرے کی طرف سے تسلیم شدہ ہو اور نظموں ضبط رکھتے ہوں تو اس کا جو ٹھیک جواب ہے وہ ہے جی سی ایل وڈ تو ٹھیک ہے یہ تھے جی کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز چیپٹر نمبر تیرہ کے تو آپ لوگوں کو پساند آئے ہوگے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی